ادنان وارٹر ٹینک لے کر آئے ہیں سکس لیئر وارٹر ٹینک جس پر دے رہے ہیں پچیس سال کی گارنٹی ادنان وارٹر ٹینک سیف اینڈ ہلی وارٹر سٹوری سلیوشن لیکن مزید تحقیقات ہوتے رہے گی تو اس لیے سامنے آتے رہے گی آخر کار اس زمین کا اصلی اونر کون ہے کیونکہ ہم نے جان تک سنا ہے سابق میں پرانا خدیم زمانے کا خبرستان تھا جس کو مٹا کر زمین خبضہ کی گئی لیکن یہ زمین کے دو خقدار نکل کر سامنے آ گئے دونوں کے بیچے چھگڑا ہو رہا ہے وہی پر ایک شخص نے سوزون ڈی سی پی کے اوپر الزام لگایا ہے کہ سوزون ڈی سی پی جو ہے کمپرمیس کرنے کے لیے ان پر پریشٹ دار رہے ہیں ان پر دباؤ دار رہے ہیں تو بہرحال کون صحیح ہے کون غلط ہے ابھی اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا بعد میں اس لیے سامنے آ جائے گی تو آئی خبر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیا نام ہے میرا نام سید خبہ علی ہے بھئی کب سے آپ یہاں پر کراہ سکتے ہیں دوہدار ونیس سے ہم لوگ یہاں پر کس کو دیتے کرایا آپ میرے احمد ڈلی صاحب کو دیتے کرایا آپ کتا ایتے میں نے کہا بولنا احمد صاحب ڈلی بولی 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 ایک لاغ روپے کرایا دیتے بھی ان لوگ ان کو کئی کا وزنس آپ کا ہے آپ ہمارا عیتی کا وزنس ہے بھئی مجات کھان آپ دیکھتے تھے رہے ہیں یہ میں دوہ دار ساترہ سے ہوں انڈنگ ساترہ سے دوہ دار سترہ اس نے کرایا ہے عدل بھائی کے مکسو ڈلی کے میرا ٹیپلان کوٹنگ ہے انٹیئر واش ہے سرامی کوٹنگ کا ہے واشنگ ہے مقصود علی السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آپ تمام کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو میری زمین کا مسئلہ بنائی ہوئی ہے پولیس خاص طور سے میں آپ لوگوں کو گزشتہ وقت میں چھتہ رکھے دنیا پہ اٹیک ہوا اس دن کمپلینڈ دیا فائر ہوئی آج تک اس کے اندر کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے نہ ان کی ارسٹنگ ہے میری آفیس میں سے ساڑھے تین لاگ روپے چلے گئے میری آفیس کا ڈی وی آر چلے گیا حتیٰ کہ میری آفیس کو توڑ بھول کرے پولیس اپنی کسٹیڈی میں لے لی وہ سمجھ میں نہیں آرہا حالانکہ یہاں پہ جو ہے نا not to interfere پولیس کے لیے آرڈر ہے ہائی کورٹ سے ہائی کورٹ سے یہ جو تہنیہ سدھی کی شمسود زمان جو ہے ان کے نام پہ آرڈر ہے ہائی کورٹ سے not to interfere انہوں آ کے میری آفیس کوڑ بھول کرتے اور میں پولیس چیشن جاتا ہوں جا کے کمپلینڈ کرتا ہوں تو ان کے اوپر ایف آر ہوتی جو کہ چھوٹے چھوٹے چوری کا سیکشن بھی نہیں ہے تین سیکشن لگا دے اور میرے اوپر بھی ایف آر کرتے جبکہ میری آفیس ٹھٹی میرے پاس سے چوری ہوتی میری پروپٹی کے اوپر اٹیک ہوتا میں کوئی سمجھ میں نہیں آرہا پولیس کس کے دباؤں میں آگے یہ پولٹیکل دباؤں میں آگے پولیس جو ہے نا یہ سارے کامہ انجام دیری آج میں کوئی ایک نوٹیس ملی بھولانے کا مین اہم مقصد آپ لوگوں کو یہ ایک نوٹیس ملی کورٹ سے کہ بھائی یہ پروپٹی پہ جو ہے نا انہوں پوزیشن پہ ہے گا تے انہوں اگر پوزیشن پہ ہے تو میں چھے مہینے سے آج تقریباً ایک سال پہلے لوگ آیا کہ جب پہلی بار میں کوئی ڈسٹیپ کرے میں کوئی پیپرز جو ہے نا ہماری ہے ہماری ہے بولے وہی ٹیم پہ جا کے میں پولیس ٹیزن میں کمپلینٹ دیا آج سے دو سال پہلے انہوں نے دسٹیپ کرنے آئے تھے تو میں چار مینہ ریسی پی ساپتے تین سال پہلے میں جا کے کمپلینٹ دیا یہ لوگوں کے گھر پہ پولیس بھی گئے یہ لوگوں کو ایسی چھوڑ دیئے تو یہ لوگوں کو کھلا چھوڑے ہوئے کوئی پولیٹیشن کی ہدایت پہ اور آپ لوگوں کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے پولیس جو ہے نا ٹوٹل پولیٹیشن کے اندر ڈبی بھی ہے پولیس ٹیزن بلکل پولیٹیشن کے اندر ڈبیل پولیٹی کھل اب آپ لوگا بہتر جانتے ہیں بھائی میرے بولنے کی ضرورت نہیں ہے پولیٹیشن سے اس کے پیچھے پورے کیونکہ اتنا پولیس جو ہے نا کھل کے غیر ذمہ دار آنا کام اب پولیس اپنی کسٹیڈی میں رکھی آج میں کوئی ایک نوٹیس ملا جو کہ میں آلڈی ہائی کورٹ میں فائل کرے وہا ہوں کرمینل کورٹ میں ان لوگوں کے اوپر فائل کرے وہا ہوں سیویل کورٹ میں ان لوگوں کے ایک سال پہلے جب ڈسٹپ کرے اگر آپ لوگ کو بیلیب نہیں ہیں یہ بلکل جو ہے نا بھائی پولیس اتنا خطرناک رول کر رہی ہے اس کے اندر آدھогда بلکل میں بتانے سکتا ہوں میری تلنگانہ حکومت سے ڈی سی پی صاحب سے پوچھئے دز بار میرے پاس سارے ایویڈنسے سے ریکارڈنگ سے وہ جو بچے کو کول کر رہے ہیں انہوں دز بار بلا گے پانچ پانچ گھنٹے ہم آپ کو بیٹھا دیئے وہاں پہ پانچ پانچ گھنٹے بیٹھا گے گول رہے ہیں کہ سٹلمنٹ کرو ان کے ساتھ سٹلمنٹ میں کئی کو کروں بھائی خانون کے اوپر میر کو بھروسہ ہے ہندوستان کا خانون جو ہے جج ساب کے اوپر میر کو بھروسہ ہے اگر نہیں ہے تو میں سٹلمنٹ کرتا ہے اگر میں چور رہ تھا تو میں سٹلمنٹ میں سٹلمنٹ نہیں کرتا ہوں بھلے تو ایتنے یا سو فیلیمہ ہو رہے ہیں ہمارے ڈی سی پی صاحب داز بار ساوٹ زون ڈی سی پی جو ہے نا پریش آشت کرے انہوں سٹلمنٹ کرو کہاں مہیں سٹلمنٹ نہیں کر رہو تو خانون کا دروہ دا ہے نا پڑے سیویل مہدر میں کوئیں میں کئی کو آنا چاہتا ہوں سیویل مہدر میں آنے کی ضرورت کیا ہے اگر کلیم کر رہے ہیں آپ پولیس اپنا رول پورا ہلا کرو انہوں کوٹ کو جا کے آرڈر لائے پولیس پرٹکشن لے کے آئے تو آپ آگیا کہ ہم یہاں پہ ہیں تو ہمار مار کے نکالو ہم اگر نئے ہیٹ رہے ہیں آج سیدھا بولے تو ہمار کو مارو ہمار کو لے کے جا کے کیسا مک کرو کنڈم آف کوٹ میں میں اپر سے آپ کے اوپر جو ہے نا کنڈم آف کوٹ کو جاتو میں حکومت سے اپیل کر رہا ہوں کہ بھئی آپ آدھرداران جتنے ہائر آفیسرز ہیں پولیس دیپارٹمنٹ کے اس کا سخت نوٹ لیں یہاں پہ وہ لوگ جو ہے نا ایک جھوٹی نوٹیز بنا کے کوٹ کو گمرا کر کے ایک نوٹیز میں کو بھیجے اس کے اندر بول رہے ہیں ان کی پوزیشن ہے انہوں یہاں پہ سائٹ پہ آنے گا اس کے ذمہ دار اگر سائٹ پہ وہ لوگ آئے ہم بھی ہے انہوں بھی ہے لڑے اگر ہوتی ہے تو دو جنوں کی ایک جنا مرنا ہے تو ہم بلکل شرپسند نہیں سے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں ہم شرپسند نہیں ہے بھائی ہم سیدھے سیدھے ہیں حتیٰ کہ ہم اتنا سودھر گئے ہم سودھر گئے بلکہ یہ سب چیرہ ہو رہے ہیں ہم بہت سودھر گئے ہم ہمارے پریویس ریکارڈ پہ ہم ذرے بھی نہیں ہے ہمارا پریویس ریکارڈ بھی اچھا تھا اب تو ہم بہت زیادہ اچھے ہو گئے یہ اللہ بہتر جانتا بس بلکل میں آپ لوگوں کو ملاتا ہوں آپ چل کے دیکھئے میرے کھرائیدار ہے آپ ان سے پوچھئے کہ بھئی کتے سال سے ہے اب انہوں آکے میں کو آج ایک نوٹیس بھیج کے پولیس کو ملا لے گے شاید خبزے پہ آنے کی خبزے پہ اگر آئے اگر ان لوگ آگر آکے میری پروپرٹی ڈیمیج کرنے کی کوشش کریں illegal trespass کریں اس کی ذمہ دار پولیس ہے بھائی اور جو پولٹیشن ان کو سپورٹ کریں نہیں ہے آپ لوگوں سے اپنے گزاری سے اتنا ٹیم دی ہے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ یہ ویڈیو کو یہ میری اپیل کو میری ریکویسٹ کو زیادہ ہے زیادہ جو ہے نا حکومت تک پہنچانے کی کوشش کریں کیسی ارساب اس کا نوٹ لینا آپ آئیے میں آپ کو کرایداروں سے ملا تو پوزیشن میری ہے ان وہاں کے میری پوزیشن ڈیمیج کریں پولیس کا کام کیا تھا سالے تین لاکھ روپے چلے گئے میرے ڈروان میں سے چلے گیا میری آفیس کے دروازے توڑ دیئے اس کے بعد میں پولیس میرے پر کے سبک کر رہی آج بھی کراہیدار میرا رہی ہے ریتی ہے سب پوری میرا کی بھائی آپ پولیس کی گاڑی ٹھہری بھی ہے آپ چل کے جو ہے نا آپ جا کے ریتی کی جبان پہ میں نہیں آتا ہوں پہ آپ پوچھ لیجے کہ آپ کس کے کراہیدار ہیں جو کراہیدار ہیں میرے نظیر صاحب سے آپ پوچھئے کہ بھائی آپ کس کے گرائے دارے ہیں مہینے کس کو گرائے دارے ہیں کتنے سال سے ہے آپ جا کے پوچھ لیجے پولیس کی گاڑی چھے تاریخ سے آگے تھاری کے انڈر کسٹیڈی لے لی میرے کو میرے کیابن میں جانے نہیں جا رہے ہیں بھائی میرے کو میرے کیابن میں جانے نہیں جا رہے ہیں نہ تو ان کی ارسٹنگ ہوئی نہ تو میرا ڈی بی آر ریکاور ہو رہا ڈی بی آر تو چورایسو اللہ ہے دیں گے نہیں کیونکہ اس کے اندر انہوں پیسے چورایسو بھی فون چورایسو بھی وہ تورم پولی کے رہے سو بھی میری آپ اس کے باہر کے کیمرے بھی ہے اس کے اندر بھی ریکائیڈنگ ہوئی دروازے توڑ گیا جو خوزے اگر یہاں سائٹ پہ کچھ بھی ہوتا بھائی اللہ بہتر جانتا کیا ہونے والا ہے لیکن اگر سائٹ پہ کچھ بھی ہوا اس کی سخت نوٹ لے نا کیسی آر صاحب میری آپ لوہ سے عبدن گزارش ہے اس کا سخت نوٹ لیجے ہم سے گیٹری کو بھی بول رہا ہے اس کا سخت نوٹ لیجے سر بلکل یہ جو ہے نا لینڈ گرہ پرس جو ہے نا شہر کے حالات انہوں 2006 کا ڈاکومنٹ آج میں کچھ ہو ہے نا ایک نوٹیس کے ذریعے بھیج رہے ہیں 2006 کا ڈاکومنٹ ہے زمین 2006 میں پیدا نہیں ہوتی بھائی زمین کا ریکارڈ 1954 سے ہونا میرے پاس جو لنک ڈاکومنٹ ہے اس کی انٹری ہے میرے ڈاکومنٹ میں لنک ڈاکومنٹ کی 1950s کی آپ کے لنک ڈاکومنٹ میں 2006 کے کوئی لنک ڈاکومنٹ کا ذکر نہیں ہے زمین کا باپ تھا اس نہیں انہوں جو باپ بن گئے 2006 میں اللہ تعالیٰ بھی اس کا حساب لنگا اور اگر یہاں پہ کچھ بھی ہوتا ہے تو میں بارہا بولتے جا رہا ہوں کہ اس کا نوٹ لیجے ہم سے گیٹری صاحب بھی لیجے کیسی آر صاحب بھی لیجے کیٹی آر صاحب بھی لیجے اور یہ فرینڈلی پولیس بھی لیجے جتے آلہ ہوتا داران آپ لوگ ایک بار میری ریکوست ہے آپ لوگوں سے ایک بار آپ جان کے جو ہے نا یہ کرائے داروں سے ملاکت کریے پوری زمین فل ہے نا بھئی خالی تو کہیں ہی نہیں ہے نا یہ ریتی والے ہیں میرے کرائے دار ہیں ادنان وارٹر ٹینک دیتا ہے بہتر قوالٹی اور ویڈ کی گارنٹی ٹینکس کی مضبوطی کی گارنٹی اور آپ کے پریبار کی صحت کی گارنٹی کیونکہ یہ ٹینکس بنتے ہیں سو فیزدی ورزین فوڈ گریٹ مٹیریل سے تبھی تو ادنان وارٹر ٹینک لے کر آئے ہیں سکس لیئر وارٹر ٹینک جس پر دے رہے ہیں پچیس سال کی گارنٹی اور بھی سرکشت پانی کی گارنٹی تو اپنے نزدیکی ریٹیلر سے ملے اور گھر لے آئیں ادنان وارٹر ٹینک سیف اینڈ ہل دی وارٹر سٹورے سلیوشن بندلہ گھوڑا ہیدر آباد موسیقی